چارٹر اف ڈیموکرسی ہے اور یہ بہت ضروری تھا کہ ملک کے دو بڑی پارٹی ثابت کریں کہ وہ جمہوریت کو چلا سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں یا ان کی جماعت حکومت میں رہی یا پیپلز پارٹی کی جماعت حکومت میں ہوئی اور ایک تاثر پیدا ہوا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی کیونکہ یہ جو دو بڑے جماعت ہیں وہ کامپرمائز نہیں کرتے وہ انفلیکسبل ہیں اور وہ عوام کو سامنے نہیں رکھتے مگر اپنے کرسی کے چکروں میں ایک دوسروں کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو یہ جو تاثر ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت برا ہے میاں صاحب بھی یہ پہچانتے ہیں اور میں بھی یہ پہچانتی ہوں اور اس لیے ہم اکھٹا چارٹر اف ڈیموکرسی کو سائن کیا ہیں کہ یہ جوڈیشنل ریفارمز ہم لے آئیں گے یہ پارلمینٹری ریفارمز ہم لے آئیں گے یہ دیفنس ریلیٹڈ یا ملٹری ریفارمز ہم لے آئیں گے یہ فارن پالسی ہم لے آئیں گے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ جو ملک کے امپورٹنٹ ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہم اکھٹا کام کریں گے تاکہ عوام کو معلوم ہوگی